بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اضاف ضرور کیجئے بہت شکریہ جی ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں سابقہ افضریعظم عمران خان صاحب کے انٹریو میں جو دو تین خاص باتیں انہوں نے کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ملک اس ٹیم آرمی چیف سلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس ٹیم مارشلہ لگا ہوا ہے اور اس کے آگے انہوں نے جو ان کے اوپر ظلم ستم ہو رہا ہے جتنے ان کے کارکن پکڑے گئے ہیں اس بارے میں بات کیا القادر جو نیویسٹری کے آج جو کیس چل رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کیا اور اس کے بعد جو خاص بات انکر انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ مذاکرات کیلئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ہر ٹیم میں مذاکرات کیلئے تیار ہو لیکن تالی ایک آدھ سے نہیں بجتی ہے انکر نے سوال کیا کہ کیا آپ جو اس ٹیم ذریعظم ہیں شہباز شریف ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اس پہ انہوں نے بڑی خاص بات کیا انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ایک ٹوٹل کٹ پوتنی ہے لیکن اس کے باوجود سیاسدان کو ہر ٹیم مذاکرات کیلئے تیار رہنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو نو میئی کو ہوا ہے میں اس کی مضمت کرتا اور میں نے ہمیشہ جتنی میری سٹرگل ہے بائیس ٹیس سال کی اس میں میں نے پورا من رہنے کا کہا ہے میں کبھی بھی ایسے جلاو گراو گی اور اس ملک کے جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا انہوں نے کہا کہ جس طرح کے بیانات آرہے اس سے یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے اس چیز کو اپنا ذاتی مسئلہ بنا لیا ہے اسی لیے وہ طرح طرح کے بیانات دے رہے ہیں یہاں پہ میں دو تین اور بہت خاص باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور یہ باتیں وہی ہیں جو عمران خان صاحب نے خود اپنے ٹریو میں کی ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس ٹیم آرمی چیف تلا رہا ہے ملک میں مارشاللہ لگا ہوا ہے ذریعظم جو ہے وہ کٹ پتلی ہے اس کی کوئی ایسیت نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی جماعت پہ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کا ذکر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسے علاقہ لگ رہے ہیں یہ پیڈی آئی پہ پہبندی لگ جائے گی اور سب سے خاص بات انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ آرمی چیف نے اس جنگ کو اپنی ذاتی جنگ بنا لیا ہے تو عمران خان صاحب سے یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور جو ان کے چانے والے ہیں ان سے بھی نیت مذرت کے ساتھ عدم کے ساتھ کہ ایک طرح عمران خان صاحب یہ باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرح عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ واحدہ الیکشن ہے جب آپ کو پتا ہے کہ سارا نظام ان کے انڈر ہے سارے جو ملازم ہے وہ ریاست کے ملازم نہیں ہے بلکہ اس ٹائم ان کے ملازم بنے ہوئے ہیں جن کا ذکر آپ ہمیشہ کرتے ہیں تھارڈ امپیر خلائی مخلوم زرداری صاحب جن کی انٹ سے انٹ بجاتے تھے جب سب کچھ ان کے انڈر میں ہے تو اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ الیکشن میں جائیں گے تو آپ کیسے جیت سکتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے الیکشن کیسے جیتا جاتا ہے یا تو یہ ہے کہ آپ ان سے مذاکرات کر کے معافی مانگیں گے تب الیکشن میں جیت سکتے ہیں اگر آپ اپنی جو آپ کا ایک مضبوط ٹرینٹس ہے عوام قوم پاکستان اس پہ کھڑے رہے گے تو کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک ہی حال ہے چاہیے جتنا مرضی ظلم اور ستم ہو جائے آپ نے دیکھ لی ہے کہ پورا من الیکشن کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور نہ انہوں نے انہیں دینا ہے الیکشن انہوں نے تب کروانے ہے جب ان کو ہڈرٹ پرسنٹ یقین ہو جائے گا کہ اب آپ کی پارٹی کسی صورت نہیں آئے گی آپ کی جماعت پر پبندی لگانی پڑے آپ کو نیل کرنا پڑے ہر کام وہ کریں گے تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے آپ اس کرپٹ سسٹم کے اخلاف بغاوت کیوں نہیں کرتے جب تک آپ اس کرپٹ سسٹم سے باہر نہیں نکلیں گے کوئی تبدیلی نہیں آئے گا اس سسٹم میں رہتے ہوئے جا تو ان کی ماننے گے اگر نہیں ماننے گے تو کبھی بھی آپ کا ہمیاب نہیں ہو سکتے یہ بات آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ساڑھے تین پونے چار سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ کرسی پہ ہوتے ہوئے بھی آپ کیسے بے باستے ہیں اس کے باوجود آپ اس سسٹم میں رہتے ہوئے الیکشن الیکشن بھی بات کیسے کر سکتے ہیں خدا کا واسطہ ہے اسٹم عوام آپ کے ساتھ ہے آپ اس کرپٹ نظام سے بغاوت کریں باہر نکلیں پہلے اصلاحات کریں اب تک اصلاحات نہیں ہوں گی اور جو پاکستان کا قانون ہے ایک امیدوار الیکشن میں کتنے پیسے کرسکتا ہے اس کی تعلیمی قابلیت اس کا کردار باستر تریسر سب کچھ لکھا ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا تب تک اچھے پڑے لکھے قابل لوگ آگے نہیں آ سکتے اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس سسٹم سے بغاوت کریں اس سسٹم سے باہر نکلیں ابھی میں آپ کو دوسری بات جو پی ٹی آئی پہ پہ بندی لگنے والی ہے ایک تو عبران خان صاحب نے اشارہ دے دیا ہے دوسری طرف باجہ عصف صاحب نے بھی بیان دے دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پہ بندی لگانے کے لیے گھور ہو رہا ہے اور اس کی منظوری پارلیمنٹ سے لی جائے گی ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس ابھی بھی سمجھ جائیں یہ نہ ہو کہ آپ پہ بندی لگوالیں اور اس کے بعد آپ کچھ کر ہی نہ سکیں ہر پرندہ اڑتا جا رہا ہے جہاں پہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اتنی جیلیں کاٹی تھی لیکن آپ علاوات مختلف ہیں صرف جیل کاٹنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جب آپ کی فیملی کو تنگ کیا جائے خاص طور پر آپ کی بچیوں کو تنگ کیا جائے تو آپ جہاں کا ربار کر رہے ہیں وہاں پہ دمکیاں ہر چیز تو ایسے علاوات میں کھڑے ہونا بہت مشکل ہے ابھی صرف ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو اس طرح نظام سے بغاوت کرنی ہوگی اس سسٹر میں سو الیکشن بھی ہو جائیں کبھی تبدیلی نہیں آئی لیکس ویڈیو تک اللہ حافظ